جمعہ کی نماز میں انہیں کیا کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آنے والے رہتے تھے آنے سے پہلے اٹھ کے ٹھہر جاتا تھا صحابہ کے سامنے پورے صحابہ بیٹھے وے ٹھہر آوا ہے ٹھہر کے اے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں ان پر ایمان لاؤ ہمارے پر ان کی اطاعت فرض ہے ایسے صحابہ کو نصیتیں کرتا تھا صحابہ سوچتے تھے کیا ایمان ہے اس کا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ منافق ان سورہ جمعہ کے بعد نازل کرے اے نبی یہ منافق آ کر آپ کو بل رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں ان سے کہو اللہ گواہی دیتا ہے آپ رسول ہیں یہ جھنکے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کیونکہ یہ جب انہیں بول رہا تھا تو اس کے دل سے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمان رہا تھا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نعماننے کا مطلب کیا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر 65 سورہ نسا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 کیسے یاد رکھیں گے یہ آیت پانچ کے بعد چھ آتا چھے کے بعد پانچ آتا نمبر لکھے تو پانچ کے بعد چھے آتا چھے کے بعد پانچ آتا مگر اس میں چھے کے بعد پانچ آ رہا اُلٹھا آیا دیکھو یاد رکھ لو یہ 65 آیت نمبر سورہ نسا سورہ نمبر 4 آگ کے رب کی خسم ہے یہ ایمان والے مسلمان ہوئی نہیں سکتے کون بول رہی ہے کہیں سمجھیں گے میں فتوہ دے رہا ہوں کس کا بھی نہیں نہیں اللہ بول رہی ہے اللہ کیا بول رہی ہے آپ کے رب کی خسم ہے میرے نبی یہ لوگ مسلمان ہوئی نہیں سکتے کب تک جب تک کہ آپ اگر ان کے درمیان کوئی چیز کا فیصلہ کر دے تو آپ کے فیصلے کو دل سے خبول کر لیں سمجھ میاں دل سے خبول کر لیں میرے بیٹی کی خوشی میرے امہ کی خوشی میرے باوہ کی خوشی کچھرے کے ڈبے میں پھیکنا رسول اور اللہ کے بے خوشے وہ لیں امہ باوہ چچا مامو کسی کی بھی خوشی کی اہمیت نہیں اگر نبی سے ٹھک رہی تو آپ کے رب کی خسم ہے اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرنا ہے اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کی بات کو خوشی سے خبول نہیں کرے تو آپ پہ ایمان لینا ہے بول رہے ہیں تو جو ہم اہل الحدیث ہیں صلفی ہیں اخیدے کے صحیح ہیں انہیں بے نمازی کیسا ہو سکتا میرا ایک سوال ہے اور وہ منافقوں کے صف میں ٹھر کے انہیں بل رہا ہے دل سے نہیں مان رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار صفات بتائیں منافق کے صحیح بخاری کی حدیث میں حدیث نمبر ون وولیم نمبر ون حدیث نمبر تھرڈی فائی بات کا راتو چھوٹ بولتا وعدہ کا راتو خلاف فرضی کرتا امانت دیئے تو خیانت کرتا بھود غصے میں آگیا تو گالی گلوچ کرتا جس میں یہ چار چیزیں پائے جائیں پکا منافق ہے میری امت کا بولے گے اگرچہ کہ انہیں نمازیں بھی پڑھتا روزی بھی رکھتا زکاة بھی دیتا یا بات کا راتو جھوٹ بولتا کتنی جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنے کے اوپر ایک پوری بک لک سکتے ہیں پناہ آپ نے زندگی میں کتنے بار چھوٹ بولے کیا کیا تاریخوں سے چھوٹ بولے پھر وعدہ خلافی وعدہ خلافی میں کیا گیا مانو میں آپ کسی کو بولے ارے میں آ رہا ہوں بھئی اب بھی ہوتل میں پناہ چائے پینے کو جائیں گے میں دس بجے آ رہا ہوں بولے آپ آپ اگر وہاں دس بجے نہیں گئے دس بج کے دو منٹ میں بھی گئے تو آپ وعدہ خلافی کریں اخلاق کیا ہے اس سے معافی مانگنا ہو دو منٹ کی زندگی ہرے نہیں بھائی دوست ہے چائے پینے کو اسلامی نے امان تھا وعدہ خلافی میں کیا امانت میں خیانت ایک چیز آپ کو دی گئی اس کے اندر رد و بدل کر دیا اللہ تعالیٰ خران کا ایک ایک صفت خران کیا ایک نان خران کا اس کو امانت بولے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ احضاب کی آخری آیت میں بولے میں یہ امانت سورج کو پیش کیا سورج درگے آئے امان بتلینے سے زمین کو پیش کیا چاند کو پیش قائنات کو انسان لے لیا بڑا ضلباز ہے بلے اتتی بڑی امانت یعنی امانت میں خیانت خران کچھ بول رہا آپ کی زندگی کچھ اور چلتی ہے اور غصے میں آ کر گالی گونہ چلتی ہے یہ منافقوں کی صفت بتا ہے اور منافقوں کی صفت میں بدترین منافق جو نماز نہیں پڑتا صحابہ کے دور میں اگر کوئی نماز نہیں پڑا تو انہیں زندہ بھی رہ سکتا بچاو نمازوں کے پابند ہوتا ہی ہے علم آپ لوگوں کو میں جیسا بتا رہا خران سے جڑیے الحمدللہ آپ لوگ ایسی جگہ پر ہیں ماشاءاللہ جہاں ایکڑوں پر خران اور حدیث کی خدمت کے لیے اتنے بڑے مدرسے خائم ہے اللہ مدرسے کل کتنی بڑی آپ لوگوں کو پوچھوں گی کہ یہ مدرسوں سے فیدہ اتنی بڑی ہے آپ کے پاس خالص پانی پینے کے لیے پانی موجود ہے آپ پیاس لگی تو جا کر نالوں میں سے گندی جگہوں سے پانی پینے کی خوشش کرو خران اور حدیث کا خالص علم درنے کے لیے موجود ہے آپ لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں بہت بڑی پوچھوں گی آپ لوگ کے لیے علماء سے جڑنے کا مطلب کیا ہے علماء سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے سے خران اور حدیث کی گفتگو سننے میں سمجھنے میں آتی آپ لوگوں کے لیے آج کتنا آسان ہو گیا آپ شیخ مزمل سے پرسنلی مل سکتے آج ویڈیوز میں عقابر علماء کے تخریریں سن سکتے ہم جیسے لوگوں کی تخریریں سن سکتے آپ لوگوں کی زندگی میں کئی چیزیں دیکھیں ہم تھوڑی محنت کر کے کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو ریفرنسز دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں تاکہ کل آپ جا کے اپنے گھر میں چیک کرنا یہ ریفرنسز ہم دے کو کیسا یاد کریں مرانے کے لیے نہیں ہے آپ لوگوں کو منع کے کیا کریں گے آپ لوگ سب میرے سے راضی ہوگے تو میرے کوئی جنت نہیں ملنے والی ہے آپ لوگ سب میرے سے ناراض ہوگے تو جہنم نہیں ملنے والی ہے آپ لوگ میری واہ واہ کیا ہے آپ بولے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے سورہ مجادلہ سورہ نمبر اٹھاون کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ فرمائے میں تمہارے علم کے ذریعے سے دنیا میں تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہوں یہ جو علم ہے اس کی کتنی ضرورت پڑتی معلوم ہے میت گھر میں ہو گئی نا اب آپ بے بس ہو جاتے یونیورسیٹی کے پروفیسر بھی ہے آپ ایم بی بی ایس بھی ہے تو بے بس آپ امریکہ کے پریسیڈنٹ بھی ہے تو بے بس کیونکہ آپ زندگی میں ایم بی بی ایس پڑھ لیے سب پڑھ لیے میت کو غسل کیسا دینا نہیں پڑھ میت کو خبر میں کیسا اتارنا نہیں پڑھ کفن کیسا پہنانا نہیں پڑھ بچی کی شادی میں خاضی کہانا ضروری ہے آپ خود خود میں نکاح پڑھا سکتے آپ کو مگر معلوم نہیں کہسے تو پھر کیا فائدہ کا آپ کا پورا باقی کا علم آپ بیکار کر لیے اس علم سے بھی جڑیے سے بھی جڑیے سب سے پہلے اس سے جڑیے مضبوطی کے ساتھ اور یہ تخریریں یہ بیانات میں کئی جگہوں پہ جاتا ہوں تو یہی بولتا ہوں اب کیسا ہو گیا ہمارا باہل معلوم ہے اورکیسٹر کا ایک پروگرام ہوتا ایک جنہ آتا انہیں محمد رفی کی آواز میں گاتا ایک جنہ آتا مکیش کی آواز میں ایک جنہ کی شرکمار کی وہ ایک جنہ آتی لطا منگیشکر کی آواز میں تو پورے پروگرام سننے گو جاتے کیا گایا بھائی کیا گائی بھائی کیا گایا بھائی تو دینی محفلہ ہمارے ایسی چکے اکابیر رولے ماں کیا شیخ آئے تھے شیخ آئے تھے کیا بولے بھائی کیا حدیث سنائے بھائی اورے بھائی پھر تیری زندگی میں اگلے سال تک فرق نہیں آرہا کچھ بھی تو برابر وہی گندگی میں لطپت میں وہی پڑھاوائے ہو اسے کبس وہی سود میں ہے وہی بے نمازی کا بے نمازی ہے وہی گندگی وہی آوار آگردی وہی نافرمانیوں میں تیرے میں تبدیلی کیوں نہیں آرہی میرے بھائی کیا ہم لوگا آکے علم بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو ہمارے کا علم ہے بول کے نہیں ہم چاہرے ہمارے یہ پورے بھائیہ ایک ٹیم بن کے اٹھنا فوٹبال میں کیسا ہوتا ایک گل کی پر ٹھراوا رہتا پاس کر کے جا کے ایک جنہ گل مارتا آپ لوگ پورے جب تک ایک جگہ نہیں آئے یہ پورے علماء کی خدمت کا عدد خیامت میں ملیں گا یہ دنیا میں کوئی فیدہ ہونے والا نہیں ہے اس کا اگر آپ لوگوں میں تبدیلی نہیں ہے تو اور تبدیلی کہاں سے آتی خود سے آتی آپ بدلو خود بخود آپ کے ساتھ والے بدلنا شروع ہوتے ہیں انشاءاللہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین